السلام علیکم جی آلو کی چپس تو آپ نے بہت مرپا کھائی ہوگی لیکن میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی کیلے کی چپس جو انتہائی کراری سی اور مزیدار سی اور کرسپی سی ہوگی اس کو کیسے بنائیں گے اتنی مزے کی ہوگی کہ آپ لیس کھانا بھول جائیں گے اور بار بار بچوں کو یہ بنا کر دیں گے چلیے جی مزیدار سی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا باو لیں گے اور اس کے اندر دو ٹی سپون کے برابر ڈالیں گے پانی اور اس کے اندر ہیں نمک اور اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون کے برابر حلتی پاوڈر اور اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس یہ بہت ضروری سٹیپ ہے جو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے اس کی مکسنگ کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ اور اس کو کب استعمال کرنا ہے وہ آگی چل کے میں آپ کو بتاؤں گے ٹھیک ہے مکسنگ کریں گے بہترین اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ پہ یہاں پر میں نے لیے ہے بنانا یعنی کہ کیلے جو کچھے کیلے ہیں رو کیلے ہیں اس کی ہم کٹنگ کریں گے پہلے اس کو چھلکے سے اس کو ریموو کریں گے اوپر سے اس کو کٹنگ کریں گے اور سائٹ سے اس کے چھلکے چھوری کی مدد سے اس طرح سے ہم ریموو کرتے ہیں جس طرح سے ہم کوئی سبزی چھیلتے ہیں یا آلو چھیلتے ہیں تھوڑا سا موٹا اس کا چھلکہ ہم چھیلیں گے تاکہ اس کے جو براؤن والے ریشی ہیں وہ بیچ میں نہ آئیں اور صرف ایک وقت میں ہم دو ہی کیلے چھیلیں گے زیادہ چھیل کے رکھ نہیں دیں گے ورنہ آپ کو پتا ہے کیلہ بہت جلدی بلیک کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کا کلر خراب ہو جائے گا تو آپ نے جب اس کی چپس بنانی ہے دیان رہے اس بات کا کہ آپ نے صرف ایک سے دو کیلے ایک وقت میں جو ہے وہ ان کا چھلکہ آپ نے ریموو کرنا ہے لیجئے یہ اچھی طرح سے میں نے اس کا چھلکہ ریموو کر دیا تھوڑا سا مذرد کیمرے سے تھوڑا سا سائٹ پہ ہو گیا تھا تو یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ہمارا کیلہ چھیل لیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ دوسرا بھی کر لیں گے اور آجا تیز کی فرائنگ کی طرف اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا اس طرح کا سلائسر اوائل کو کریں گے فل اچھی طرح سے گرم اور گرم اوائل کے اندر ہم اس طرح سے اس کے اندر سلائس ڈالتے جائیں گے اور کیلے کے بریگ بریگ سی چپس ریڈی کرتے جائیں گے یہ دیکھئے کہ اس طرح سے بہترین سی یہ چپس اس کے اندر ڈال رہی ہیں اور ایک کیلہ ختم کرنے کے بعد میں مزید ایک کیلے کے اس کے اندر چپس بنا کر ڈالوں گے آپ نے پہلے سے ہی کسی پلیٹ میں یا برتن میں اس کی چپس سلائس کر کے نہیں رکھنی ورنہ یہ خراب ہو جائیں گے ہائی فلیم کے اوپر ہم اس کی کوکنگ کریں گے اور اس کو اب اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت زیادہ کوکنگ آئل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اتنا ہی آئل کافی ہے لیکن آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے تقریباً پانچ سے چھے منٹ لگیں گے آپ کو اس کو فرائی کرتے ہوئے جب ہماری چپس ہافڈن ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہم اس میں مزیدار سا کراراپن کیسے لے کے آئیں گے یہ دیکھئے یہ جو ہم نے مکچر سٹارٹ میں ریڈی کیا تھا دو ٹی سپون کے برابر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس سے کیا ہوگا یہ دیکھیں ایک دم آئل کھول لے لگ جائے اور اس میں بابلز آئیں گے اور اس کا ٹیمپریچر ایک دم بہت زیادہ ایسے وہ کڑ کر آئیں گے جس کی وجہ سے ہماری چپس بہت کرسپی بھی ریڈی ہوگی اور بہت سالٹی اور بہت ٹیسپلسی اور کلر بھی بہت اچھا ہے اس کو آئے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر ہلدی بھی ایڈ کی ہے ٹھیک ہے انڈیا کی بہت ریمس یہ چپس ہے جو میں جب باہر تھی تو میری نیبر تھیں جن سے مجھے یہ میں نے کھائی اور مجھے بہت پسند آئی میں نے کہا کیوں نہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ آلو کی چپس تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں بہت ڈیفرینٹ سی آج کل بارکٹ میں کچھے کے لیے موجود ہے آپ کو کہیں سے بھی مر جائیں گے تو اس کی اگر چپس پنا کے کھائیں گے تو آپ کو بچے بہت پسند کریں گے اور اس ٹیج پہ اگر آپ کو ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا بہترین سا کلر ہمارا چپس کو آ گیا ہے وہ بھی بنانا چپس کو کلے کی چپس کو بس چند سیکنڈ اور اور پھر ہم اس کو آئل سے نکال لیں گے کہ اگر آپ کو زیادہ ڈال پسند ہے تو آپ مزید کو کر سکتے لیکن بہترین سا کلر آ چکا ہوئے اس کے اوپر اور اس کو نکال لیں گے اور پھر ہم اسی طریقے سے دو دو بنانا کر کے اس کی ساری چپس کو فرائی کر لیں گے اور پھر میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور اس کی کرسپی چک کرواتی ہوں کہ یہ کتنی کرسپی ہے اور کتنی کرنچی سی ہے بہترین سی جی ہو جائے گی چلیے جیے دیکھیں ہماری چپس ہو گئی ہے ریڈی اس کا ٹیکچر کتنا بہترین سا ریڈی ہوئے اور اس کی لپ کتنے مزے کی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ ہی جائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا